السلام علیکم دوستوں تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور طاقتور نسخہ بتائیں گے جو لوگ ٹائمنگ اور سختی کے لیے پریشان ہیں وہ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ زندگی کا کوئی مقصد بنگلو پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے دولت اور اہد بڑیے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور اقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے خدا سے درتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے دوست سے سمھل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سمھل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے پوصلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوتے ہیں بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں سب عمل والے گھاتے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے فاق ہیں انسان کی تین خوش پہنیاں توبہ کی امید پر گنا کرنا زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا توبہ کے بغیر بخشش کی امید رکھنا نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پارشتے تخلیف پاتے ہیں جبکہ مسکراہت روکی شکست اور چہرے کی رونک ہے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے رہیں اقل مند جب خاموش ہوتا ہے تو فکر کرتا ہے جب اُلتا ہے تو ذکر کرتا ہے اقل مند جب دیکھتا ہے تو عبرت پکڑتا ہے عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے جو بہت کم مرد دے پاتے ہیں باپ وہ بہتی ہے جس کی پینے کی ایک گوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا بگریہ در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں ورنہ علم تو وہی ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو ایک انسان مر جائے تو سبر آ جاتا ہے لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی سبر نہیں آتا دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس ختم کرتے ہیں سلاہ ہارے ہوئے کی تجربہ جیتے ہوئے کا اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں کیا خوب لکھا ہے کسی نے بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں بخش جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے مقافات عمل تو اٹل ہے دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر تل نہیں سکتی انسان عمر سے نہیں فکر سے بڑا ہوتا ہے کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر رازی کر لے اقل اور زبان کا بلکل الٹا تعلق ہے اقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے درا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پر کمن دیں انسان کے خبر لو وہ دم توڑ رہا ہے جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے ایسے ہی کچھ نکیاں بھی ہونی چاہیے پتہ ہے محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے زمین والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں مگر میں نے ان سے کئی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں اللہ سے مانگنے میں شرقی نہ باندھو بلکہ یہ کہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے بے شک وہ ہمارا بھلا ہم سے بہتر جانتا ہے بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتا جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے رب بہت انصاف کرنے والا ہے غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں کسی نے درویش سے پوچھا دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں درویش نے ہنس کر جواب دیا خوشی ان سب کے پاس ہیں بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے کچھ چیزیں کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں قربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجندی بنا دیتی ہے کہ اے لوگ پہچانے سے انکار کر دیتے ہیں کسی کی تحجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا قربے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں کسی کا ایپ تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو مرہم کی لالچ میں اپنی دوکھتی رگ کا پتا لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے سبر والے کانوں سے سنو ہمدرد آنکھوں سے دیکھو محبت والی زبان سے بولو جو الزام رہ جائیں وہ میرے کفن یہ لکھنا دینا گھر کے لادلوں کے مقدر اکثر خراب ہی ہوتے ہیں جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسوں صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہت سجانی پڑھا تب زندگی سے زیادہ بے رحم اور کچھ نہیں لگتا نسخہ نوٹ فرما لیں پیاز کا رس لے لیں بیس گرام سے تیس گرام پیاز کا رس لے لیں اس میں چنے تقریباً پندرہ گرام ہونے ہوئے چنے اس میں ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں سی دیکچی میں ڈال کے آگ پہ رکھیں جب پانی فشک ہو جائے تو اس میں دس گرام کی مردار شہر کی ڈال دیں جب اچھی طرح سے یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں تو اتار دیں تھنڈا ہونے کے بعد سی ڈبی میں رکھ دیں اکر شہر کم لگے تو اس میں مزید شہر ڈال دیں روزانہ چنے دو چنے کے برابر تھنڈے دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں پانس سے دس دن استعمال کرنے سے ایسی طاقتگی کے اب سوچ بھی نہیں سکتے الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی زندگی ایک بہت مختصر ہے اسے بوریت میں زائے کرنا ہماقت ہے اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ یہاں معاف صرف خدا کرتا ہے انسان نہیں چاہے خود ہزار غلطیاں کی ہوں مگر دوسروں کو معاف نہیں کرتا بانچ عورت کلونجی اور دار چینی کو پانی میں ملا کر پی کر روز شوہر کے پاس جائے بائیس دن کے اندر حاملہ ہو جائے گی موسیقی موسیقی